کچھ سوال جو اس حملے نے پیدا کی ہیں اور اس سوالوں کے بیچ دو تصویریں اب نکل کر آ رہی ہیں وہ بہت دردناک ہے لیکن ایک سوال بھارت کو لے کر کہ پیریس پر ہوا آتنک وادی حملہ کیا؟ ممبئی کے 26 ستمبر 2008 میں وہ آتنکی حملے سے ملتا جلتا ہے؟ کیونکہ دو تصویریں ہم آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں جرد سمجھ نہیں کوش کیجئے کیونکہ ایک طرف 11 ستمبر 2001 جو ٹوینس ٹاور پر حملہ تھا وہ ایک استطیعہ رکھ تھی لیکن ان دو حملوں میں بہت ساری سمانتائے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے ممبئی کے تاج ہوتل میں خس کر حملہ کیا گیا تھا جس طریقے سے الگ لگ جگہوں پر دھماکے کیے جا رہے تھے ممبئی میں اور پیریس میں بھی کمو ویس چھے جگہوں پر دھماکے ہوئے سب سے سرک چھاتمک جگہیں جو ہو سکتی ہیں ان جگہ کو دھماکے میں نشانے پر لیا گیا وہاں تک پہنچا گیا ایک بہت ہی یوجنا بد طریقے سے یہ پورے کے پورے حملے کو انجام پیریس میں دیا گیا تو دنیا کی تین شہروں کی تین تصویریں آتنکی حملوں کی تصویریں پیریس تیرہ گیارہ یعنی کل کی تاریخ ممبئی چھبیس گیارہ یعنی لوٹ جائیے دوہجارہ آٹھ میں اس وقت کی تصویر اور نائن الیون ہر ذہن میں ہے یہ سارے سوال کئی استطاع کرتے ہیں کیا آتنکواد ایک نئے سرے سے دنیا میں اپنی پیٹ بھی جمع رہا ہے اور پہلی بار ایک بحث بھی چھیڑ رہا ہے جس بحث کے حصے میں صرف ٹیررزم امانویے ہوتے سماج یا آسمان ہوتے سماج سے ہی تر اس بات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو وقصت دیش ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس میں کلیشنج آف سیولیزیشن جس کا ذکر نائن الیون سے لگاتار ہو رہا ہے کیا اس دشا میں جا رہی ہے چیزیں ان تمام باتوں پہ ہم چرچہ شروع کریں اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ چکی بتا دیں ایک تر تھنکر گویل صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کی ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں بیجنس کومنیٹی سے جڑے ہوئے ہیں آپ پیریس میں ہی رہتے ہیں اور ایسو چیم آپ سرکار کے ساتھ بھی ہیں پہلا سوال تو میرے خیال سے آپ کو دیکھتے ہیں درشک سوچ رہے ہوں گے کہ آپ جب وہی پر رہتے ہیں تو اس بیچ میں صبح جب گھٹنا یہ پتا چلی اس کے بعد سے ابھی تک آپ کیوں باتچیت ہوئی ہے وہاں پر کس طریقے کیستیتی ہے وہاں پر میری باتچیت ہوئی ہے سب سے پہلے تو آج صبح ہی میں نے فرنچ ایمبیسی کے اندر ان کو ایک میسیج بھیجا ہے اور کیونکہ ہم ایسو چیم کے جو لوگ ہیں فرنچ ایڈمیسٹیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں فرنچ پریزنٹ آفیس فرنچ فورنڈ منسٹری میڈیف تو ہم نے سب لوگوں کو وہاں پر ان سے پوچھا ہے کہ ان کے سب پریوار کے سارے لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں کی نہیں اچھوٹی کا دین ہے پریس میں اور میرے اپنے دوستوں سے بات ہوئی ہے وہ بہت ایک شوق کی ستیتی میں ہے کیونکہ یہ پریس میں اس طرح کی جو سیچویشن ہے وہ سمائنیتہ نہیں ہوتی ہے اور جو لوگ ہیں وہ کافی ڈسیپلنڈ ہیں اس طرح کی سیچویشن کا ہونا اور پرٹیکلرلی استاد اللہ فرنس میں جہاں پہ جرمنی اور فرانس کے بیچ میں میچ چل رہا تھا اور وہاں پہ فرنچ پریزیڈنٹ تھے سرکشہ بہت تگلی تھی اس کے باوجود یہ انسیڈنس ہوا تو سارے کے سارے جو جترے بھی یہ جو لوگ ہیں میرے دوست ہیں یا پریوار والے ہیں وہ بہت ہی اپنے آپ کو بہت بہبیت محسوس کر رہے ہیں نہیں یہ بہبیت محسوس نہ کر ہماری ریپورٹر کچھ دیر پہلے بتلا رہی تھی کہ اس کے لیے بقاعدہ راستپتی اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کام کر رہا ہے کہ لوگ بہبیت نہ ہو کچھ نہ ہو لیکن چونکہ اب بیجنس قوم کیا اثر پڑے گا اس حملے کا کس روپ میں دیکھا جا رہی ہے اس کا سب سے بڑا جیسے میں نے بولا جو لوگ ہیں وہاں پہ شوق کی استطیقی میں جو فرنچ سرکار ہے وہ میجر لے رہی ہے تاکہ جو لوگوں کو ڈھانڈس بندائی جا سکے لیکن اس کے باوجود بھی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہاں کے لوگ اس طرح کی استطیقی میں نہیں رہتے ہیں سامنیرتہ اس طرح کی وہاں پہ گھٹنائیں نہیں ہوتی ہیں تو لوگ بہت بہبیت ہیں اس کا سب سے بڑا میرے خیال سے جو اثر پڑے گا جس کے لیے میں انڈیا میں ہوں ایسو چیم کے بحاظ پر ہم لوگوں کو اپنے میمبرز کو وہاں پر کلائمٹ سمیٹ کے لے کے جا رہے ہیں جس کے لیے انڈین پرائم نیسٹر کنفرمیشن آ چکا ہے تھرٹی ایت آف نویمبر کو میرے خیال سے اس کا سب سے بڑا اثر وہاں پر پڑے گا کیونکہ سیکیورٹی جو جس میں ہیڈ آف سٹیٹ آ رہے ہیں مور دن وان فیفٹی کنٹریز کے اور جو ایک کلائمٹ سمیٹ ہے جس پہ فرنچ سرکار میرے خیال سے پچھلے ایک سال سے زیادہ کام کر رہی ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ اس کا جو ہے یہ یہ ہو رہا ہے نا یہ کینسل تو نہیں ہوا ہے ابھی تک تو ایسی کوئی سوچتا نہیں ہے یہ ہو رہا ہے پروگرام تیس تیس نومبر کو ہے یہ تیس نومبر کو جو مسٹر موڈی آ کے وہاں پر یہ اس کو باقی ہیڈ آف سٹیٹ کے ساتھ اس میں سمیلیت ہوں گے ایک سوال اور کیا ایس او چیم کی جو بھی وہاں پر پہل ہے یا آپ جو یہاں سے وہاں ان ایشیز پر کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا سوال بار بار یہ اٹھا ہے کہ ٹیررزم سے سب سے زیادہ کچھ پروہاویت ہوتا ہے تو بجنس پروہاویت ہوتا ہے تو فرانس کے بھیتر اس طریقے کی استطیقی اس سے پہلے جو چارلی حیبدو پر جب حملہ ہوا تھا اس کو لے کر بنی تھی یہ وہاں پر چونکہ آپ وہیں پر رہتے ہو جرہ ایک کم شبدوں میں یہ بتا دیجئے کہ دراصل وہاں کی سوسائٹی کے بھیتر کا میسیج کیا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں آئی ایس میں شامل ہونے والے لوگ یوروپین کومنیٹی میں سب سے زیادہ فرانس کے ہی ہیں تو وہاں کی سوسائٹی کے بھیتر کی کومپسکلیسٹری جو ہے جو جٹیلتائیں ہیں وہ کسی ہیں جو فرانس ایک کنٹری ہے میں بھارت کے پرسپیکٹیو سے آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے کا کنٹری ہے جس کی لینگویج الگ ہے پر فرانس میں گیا تو مجھے کوئی ایسی کوئی دکت نہیں کیونکہ مجھے فرانس سرکار نے وہاں پر نیوکت کیا تھا تو کوئی بھی ویزا یا جتنے بھی سرکاری documents لینے میں مجھے کوئی پرشانی نہیں ہوئی میرے کو mandate کیا گیا تھا کہ نیوکلیر ریاکٹرز گورنمنٹ آف انڈیا کو بیچنے ہیں نوملی اس طرح ہے کہ وہ پوسٹ پر کسی founder کو یا انڈین کو لیتے ہی نہیں ہیں جو نومل جو آنے والے بزنس جیسے آپ نے بولا اس کا کیا پروبہ ہوگا باقی لوگوں کے لیے پہلے ہی بہت زیادہ restriction تھی اب آنے والے time میں بزنس community کے اندر ویزا دینے میں وہ بہت زیادہ screening کریں گے جو لوگ وہاں پر اپنا بزنس set up کرنا چاہ رہے ان کی اور زیادہ background checking ہوگی تو اس طرح کا جو چیز ہے وہاں پر جانے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے تو آپ کو ویزا ہی نہیں ملے گا تو کیسے ہوگا ایک منٹ جنرل ملوترہ ہم اس چیز کو جرہا ممبئی perspective میں لے کر آئے ممبئی میں گھٹنا گھٹی ہے اور آج کی تاریخ میں سات برس بھیج چکے ہیں کموویش ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں کوئی ڈوزیر مان لیجئے پاکستان کو دیا گیا اسیتی نہیں کیا فرانس جیسے دیش میں ایسے حملے کے بعد وہاں پر اتنا لمبا وقت نکالا جا سکتا ہے بلکل نہیں میں آپ کو میرے حساب سے آج سے سات دن کے اندر بھیتر بھیتر وہ کچھ ایسے لوگ کھڑے کریں گے کچھ ایسے تتھ کٹھے کھڑے کریں گے جس سے جو فرنچ پریزیڈن نے کہا merciless action اس کا صاف طور پر ظاہر ہوگا پر merciless action وہ خود اپنی فرانسیسیوں پر نہیں لے سکتے اس کے سب بہت دیش ہے ہی نہیں پاکستان میں ہو سکتا ہے سری لنکا میں ہو سکتا ہے لیکن merciless action کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ وہ ڈونڈ نکالیں گے اور میری خبر یہ ہے کہ بہواریہ میں انہوں نے کسی ایک آدمی کو پکڑ بھی لیا ہے جو اس کے ساتھ associated اور بھارت میں کیا ہے دو فرق ہیں ہم ایک چیز ایک چیز یدھ کا اعلان ہے یہ کموویش یہی راشتپتی کی بھاشا اس سمیں تھی جب 9-11 ہوا تھا جارج بوش اسی طریقے سے کہہ رہے تھے فرنچ راشتپتی بھی یدھ کا اعلان کا اعلان اسی شبد کا استعمال کیا گیا یہ میسیج ہے ایموشنلی ایفیکٹ کرنے کا یا واقعی کنٹریز ایسے ایگریسیو وے میں آ جائیں گی اور کنٹریز ایسے ایگریسیو وے میں آ جائیں گے فوس پروجیکشن بھارت میں یہ سوچ ہے ہی نہیں ہم لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بھارت سے بہار کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تو فوس پروجیکشن جیسی سوچ ہی نہیں ہے بھارت میں نہیں تو ہماری ملیٹری اس قسم سے ہوتی ہی نہیں جس قسم سے آج ہے ہم لوگ فوس پروجیکشن نہیں کر سکتے آج ہمیں افغانستان میں جا کے کچھ کرنا پڑے ہم نے اس کے سنگ بھی کیوپریٹی کریٹ ہی نہیں کی تو ہماری پرابلم کیا تھی بومبے میں کہ ہمیں معلوم تھا پاکستان سے تو we were dealing with another nation we were dealing with another state ہمیں ایک جانکاری اور دے دے مومبائی کچھ کرنے ہیں تو اسی وقت میں مہاراست کے سیم جنفرنس نے کہا ہے کہ مومبائی کو ہم نے ہائی الارٹ پہ کر دیا ہے وہاں پہ تمام انسٹیوشنز جو ہیں ان پہ ہائی سیکیورٹی ہے ہم اس استطیق پہ آئے آپ جو اشک مہتہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم اس میں ایک چیز اور جوڑنا چاہ رہے ہیں جو آپ بولیں کیونکہ مومبائی جیسی جگہ میں ہائی سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے ترد کتنا ڈیسیجن لیا جائے گا کس روپ میں کام کیا جائے گا بہرحال اس سے پہلے انہوں نے جس بات کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ مومبائی میں ہائی الارٹ کر دیا گیا ہے یہ بابا صاحب مبیٹ کر کے میموریل چونکہ آج پرتیمہ کا ادھگھاٹن ہوا ہے اس سندر میں یہ سوال پوچھے آرتے جس مکان میں گجارے تھے کچھ دن بابا صاحب مبیٹ کر نے اس مکان کو مہراج گورمنٹ نے جو خریدا ہے اس کا ذکر ور برا جنرل میں تھا سوال یہ ایموشنلی آپ سرکچہ دینے کا ذکر کرتے ہیں کوٹنیتک طور پر آپ ٹیررزم سے لڑنے کا ذکر کرتے ہیں لیکن فرانس اور ممبائی جیسی جگہوں پر یہ دو دیشوں کا انتر ہے ٹیررزم کو لے کر یہ مان لیا جائے اسی لئے ہم کو فرانس میں ریجلٹ نجر آئے گا یہاں نجر نہیں آیا یا یہ مانا جائے کہ انٹینشلی اپ پاورفل جگہوں پر آئی ایس یا کوئی بھی ٹیررزم اٹیک میسج دنیا میں دینا چاہتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو جس طریقے سے یونائٹڈ سٹیٹس نے نائن الیون پر جوابی کاروائی کی یونائٹڈ سٹیٹس نے کی افغانستان کی اوپر حملہ کر دیا اس قسم کی قابلیت فرانس نہیں رکھتا ہے اگر فرانس اس کے اوپر سہمتی بھی بناتا ہے تو کسی کے پاس یہ قابلیت نہیں ہے اور یہ دلچسپی نہیں ہے اسی لئے ان سے پوچھا تھا ہم نے کہ ان کے سماج کی جٹلتا کیا ہے جب فرانس سے لوگ نکل کر آئی ایس میں جا رہے ہیں امریکہ سے نکل کر نہیں گئے تھے لوگ الکاعدہ میں نہیں اس میں آپ کیسے پینٹویٹ کرو گے نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرنچ پریڈن نے کہا ہے کہ we are at war وہ ایک ایموشنل اور پولیٹیکل ریاکشن ہے اس کو وہ کیسے وار پہ جا سکتے ہیں وہ کیونکہ سب سے بڑی چیز فرانس میں ہے فرنچ وے آف لائف ڈیموکریسی ویلیوز لائف سٹائل اگر وہ انٹرنلی کچھ کرتے ہیں تو اس کا اثر کس پہ پڑے گا اس سماج پر اسی کلچرل سوسائیٹی پر پڑے گا اس کلچرل سوسائیٹی جہاں پر یہ کولنائز کر کے آئے ہیں فرنکو فیل ایفریکا جس کی آپ بات کر رہے تھے جو گھٹوز ہیں پیارس کے گھٹوز اس میں وہ لوگ رہتے ہیں نہ ان کی قولیٹی آف لائف بڑی ہے ان کے اوپر آپ اور رسٹکشن ڈالیں گے جو ریڈکل آئیزیشن ہو چکا ہے ان کا وہ ریڈکل آئیزیشن اور بڑے گا اور اس کا فائدہ آئیز اٹھائے گا دوسری بات وہ فورن فائٹرز کی ہے جو فورن فائٹرز ابھی لوٹ کر آ رہے ہیں 35% ریٹرن ریٹ ہے فرانس کا فرانس آؤٹ آف 12000 سے 15000 فورن فائٹرز میں سے فرانس نمبر دو پہ آتا ہے سب سے بڑے بیلجیم سے فورن فائٹرز ہیں بارہ سو فورن فائٹرز آئے ہیں جو گئے ہیں جی اس میں سے 35% لوٹے ہیں وہ ویل ٹرینڈ ویل موٹیویٹڈ آئیز کے کارڈر ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ یہ جو فورن فائٹرز جو واپس آئے ہیں اس کا ایک پلان ہے ایکسٹرنل اینٹرنل کا میلا جولا بھی چہرہ ہو سکتا ہے بلکل تو فورن فائٹرز فورن فائٹرز جب لوٹے ہیں اور اس کا سب سے بڑا خطرہ تو اس دیش کو پہنچتا ہے کہ آپ کو یہ ریڈکلائیز ویل ٹرینڈ موٹیویٹڈ آرم بلوگ آپ کی سوسائیٹی میں واپن ساتھ ایک منٹ ہمارے ساتھ سائل چونکہ اس بھی جڑ چکے ہیں سائل ممبئی میں کیا استثیتی ہے کیونکہ سی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہائی الٹ پہ رکھا گیا ہے ٹھیک ہے ممبئی پولیس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہائی الٹ پہ ہم نے ڈال دیا ہے لیکن ان کے پاس پیریس اٹیک کے بعد کوئی سپیسیفک انپوٹ نہیں آیا ہے نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے کی ممبئی خطرے پر ہو سکتی ہے لیکن چونکہ جس طریقے سے یہ پیریس میں حملہ ہوا ہے وہ دیکھ کر یہ صاف سمجھا جا سکتا ہے کہ ممبئی میں جو حملہ ہوا تھا وہ ایک طریقے سے بلوپرنٹ تھا اس حملے کا ایک ہی سمیے پہ کوڈینیٹیڈ اٹیک اس طریقے سے کرنا اور ایک سوسائیڈ میشن پر وہ سارے آتنکی نکلے تھے اس وقت پیریس میں نکلے تھے اور اسی طریقے سے ممبئی میں بھی وہی ماہول تھا ممبئی میں بھی اسی طریقے سے ہوسٹیش کرائیسز کر کے یہ حملہ ہوا تھا تو اس کے مدنظر ممبئی پولیس نے کہہ دیا ہے کہ جو مکہ آستہ پن ہے جہاں پر عام طور پر وہ ٹیرر کے نشانے پر ہوتی ہے وہاں پر سرکشاپ انہوں نے دی ہے اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا جو خود کا ایٹلیجنس ہے اس کو بھی الٹ پر رکھا گیا ہے ایٹی ایس اور باقی ساری ایجنسیز بھی الٹ پر ہے اور اس طریقے کے ایٹیک کی فیلحال ان کے پاس کوئی ڈائریک سوچنا ابھی کتا نہیں ہے لیکن چونکہ پیریس میں یہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے جنرل نوٹا ایک بات بتائیے جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کیا یوروپین کنٹیوبی فرانس جیسے جگہ پہ یہ خفیہ فیلیور نہیں ہے انٹیلیجنس فیلیور نہیں ہے کوئی انپورٹ نہیں کوئی جانکاری نہیں راجپتی جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پر دماؤکے ہو رہے ہیں یہ ٹوٹلی فیلیور اس پروسس کا کیونکہ مانے تو جاتے ہیں کہ وہاں پہلے روک دیا جاتا ہے ہمارے ہونے کے بعد فرانس سکھ ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے انٹیلیجنس فیلیور تو ضرور ہے اس سے نگارہ نہیں جا سکتا لیکن ہم لوگ جب ٹیرریزم کو دیکھتے ہیں ایک بڑی چیز بھول جاتے ہیں کہ ٹیرریزم کوئی الگ دہشت پھیلانے والی تنتر وہی ہے جو کرائیم کے تنتر ہیں وہی ٹیرریزم میں بھی استعمال ہوتے ہیں فیک کرنسی ڈرگز سمگلنگ ویپن وہی چیزیں ہیں جو کرمینل ایکٹیوٹی ہیں اس کے اوپر ایک آئیڈیالوجی تھوپ دی جاتی ہے اور اس کو ہم ٹیرریزم کہتے ہیں تو جہاں ہم انٹیلیجنس فیلیور کہتے ہیں تو انٹیلیجنس فیلیور is about داؤد میں ٹوڈے بھی ایک کرمینل بٹ اصل میں وہ ٹیرریزم کو فائنائنس کرے گا تو یہ کرائیم کی انٹیلیجنس جوڑی ہوئی ہے دیشت گردی کی انٹیلیجنس کے ساتھ تو جب تک تو انٹیلیجنس فیلیور تو پکا ہے ہم ترات ہم ترات لوٹنے یہ جو فورن فائٹرز جو ریٹرن ہو رہے ہیں اس کو علاہ ریفیوجیز جو ریفیوجیز ابھی سیریا سے نکلے ہیں اور یورپ میں آئے ہیں ویو ریفیوجیز آئی ایس نے اعلان کیا تھا دو مہینے پہلے کہ ان ریفیوجیز کے بیچ میں چار ہزار اب وہ اس کی پشت کرنا کیسے کرنا وہ ہم نہیں جانتے لیکن انہوں نے گھوشت کیا ہے کہ چار ہزار ہمارے ٹرین آئی ایس کے یورپ میں گھسیں گے انفلٹریٹ کریں گے وہ بھی تو وہ بھی خطرہ ہے وہ بھی خطرہ وہ انٹرنلی خطرہ ہے وہ بھی خطرہ ہے بالکل یقین ہے تیرے ایک میٹے دنکر میں تو آپ کی جگہ رکشہ وششک نہیں ہوں کیونکہ میں فرانس میں کافی سالوں سے رہ رہا ہوں اور چیزوں کو دیکھتا ہوں میں اس بارے میں پیکٹیکل چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جو یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں ان کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں کیوں یہ جو لوگ ہیں ان کے ہی اپنے جو لوگ ہیں تو یہ اس لئے ان کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں یہ پرفیکٹ فرنچ بولتے ہیں یہیں پر پیدا ہوئے ہیں اور یہ کافی باتوں میں ان کا برابر انٹیگریشن نہیں ہوا ہے فرنچ سوسائیڈی کے اندر تو یہ کافی چیزوں سے سفر کر رہے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں کون ہیں یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمیگریشن کری تھی آسے پچاس ساتھ سال پہلے الجیریہ سے یا تونیشیا سے مروکو سے یہاں پر جو ایک ٹائم میں فرانس کی کالونی رہی ہے تو یہ ایک ریزن ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا تو یہ مسئلہ پھر آئے گا کہ آپ کس طریقے سے کاروائی کرو گے پردھان منتری مہدی نے کہا ہے کہ یہ مانفتہ پر حملہ ہے کچھ دیر پہلے وہ ان کے لندن میں موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مانفتہ پر حملہ ہے lost their lives while they were doing what they love or spending time with the love one we feel the shock pain and outrage of the people of france india stand firmly with the great people of france in dealing with this tragedy ڈی 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 موسیقی